چلی یہ بات تو رکلام کی تھی کچھ اسی سے جڑی ایک خبر ہے کورج نقصر پروہید شیطروں میں شکشہ کی گروتتہ لانے کی منشاہ سے راج سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہیں لیکن سرکار کے تمام یوجناؤں کو زلے کے ادھکاری اور شکشک زمین اس طرح پر کیسے پلیتا آگا رہے ہیں اس کا جیتا جاکتا ادھارن کانکیر کے گاؤں میں چل رہا ہے یہ اسکول ہے ماطلہ اور کوٹ کوڑا گاؤں میں پوٹا کے بین یعنی کی ماس کا اسکول بنایا ہے تاکہ نقصر علاقوں کے بچوں کو کم سنسادن میں بھی بہتر شکشہ دی جا سکے لیکن شکشکوں کی لپا روئے کی چلتے اسکولوں میں بھی یہاں بھی تارہ لسکا ہوا ہے دیپا والی کی چھٹی منانے کی بات جو کی تھی جہاں پر چھٹیاں گھوشت ہو جاتی ہے اور آٹھ دن پہلے اسکول کو بند کر دیا گیا ہے اور چھٹی ختم ہو گئی چھٹی ختم ہونے کے بعد ٹیچر اب اسکول نہیں آ رہے ہیں وہ ابھی بھی چھٹی منان رہے ہیں اب اسے میں اسکولوں میں پڑھائی کیسے ہوگی اور بچوں کا بھوشی کیسے سورے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اب پتنی سر دیپا والی سے پہلے سے بھی پہلے دو تین دن سے پہلے چھٹی گئے تھے اب وہ وہاں سے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں بچے لہوں تو گھر گھر میں ہیں چھٹی لوگ نہیں پہنچے ہیں اسکول بھی بند ہے آنا تھی ہوتک شکو کروچ سکھٹیا کو تو آنا چاہیے اتنا دن سے نہیں پہنچے ہیں اور اسی قبر کو باتچت کے لئے ہمارے ساتھ سورا سمبادادہ کانکیر سے سوشیل سلام جو چکے ہیں سوشیل ایک ترشید دکھائی دیرہا ہے یہاں پر سرکاری یوجناو کا پلیتہ خود شکشک لگا رہا ہے ایک بہترین اسکول ہے یعنی کی جو ہم بات کرتے ہیں پوٹا کے بین یعنی کی بانس کے ذریعے جو اسکول بنایا جاتا ہے اور نقسلیوں کو جو بچے ہیں ان کو اچھی شکشہ مل سکے اس شیطر کے جو بچے ہیں اس کے لئے پوٹا کے بین جیسی سویدہ دی گئی ہے کم سنسادروں میں باؤدود اس کے شکشک نہیں آ رہے ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کیا بجا ہے جی بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے شکشک مانا چاہتا ہے ماتلہ بات جہاں پر پچھلے آرز دینوں سے شکشک نادارد رہتے ہیں وہیں ہم نے جب اسکول میں پہنچا اور گرامڑوں سے پوچھا تھا گرامڑوں دورہ بتائے گئے جہاں دیباولی چھوٹی لگا ہے آرز دین پہلے سے نہیں آ رہے ہیں دونوں شکشک ساتھی ان شکشکوں دورہ مہینے میں لگاتار رکھتا بھر جیسے پانرہ دین اس طرح کی چھوٹی مارتے ہیں جس کے چلتے پالک کھاڑا پریسان آئے پالکوں نے کئی بار جیلہ چکش ادھکاری کلیکٹر اس کے پاس جا کر دکائد کر چکے ہیں لیکن یہاں گی اسے پر ادھکاریوں دورہ کوئی کاروائی ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے کیوں کاروائی نہیں کی گئی ساتھ پر دکھائی دے رہا ہے کہ جو سکول ہے وہاں پر دیباولی کی چھوٹی لگنے کے پہلے سے چھوٹی خوشت کر دی گئی اور ساتھ میں جب چھوٹیاں ختم ہوئی اس کے باوجود ٹیچر سکول نہیں آ رہے ہیں تو کیا اسی وجہ نکل کر آ رہی کہ سکشوں پر کاروائی نہیں کی جا رہی ہے یہ برگول میں آگو باتا ہوں چاہم گا جیسے کہ وہ گھر نکل پر ہوئی چھتا ہے اور جنگلی راستہ ہونے کے چلتے اسی کا سکشک وہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ وہاں پر سکشہ ادھکاری ہو یا تمام دلے کے ادھکاری ان علاقوں تک نہیں پہنچ پاہتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان شکشک کو دورہ لگتار چھتی ماری جا رہی ہیں یعنی کی جو شکشک کو ڈر لگتا ہے کیونکہ رکسلی پروہید ایریا ہے اس وجہ سے وہ لوگ آنے گانی کرتے ہیں تو ایسے میں پھر اسکول کا بھرشی کیا ہوگا ماں کی بچوں کا بھرشی کیا ہوگا جی کیا شاہدان کی بات کرے جلہ شکشہ ادھکاری کی بات کرے یا شاہدان کی بات کرے جو نیتا مندی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں کیا کچھ کر رہے ہیں فیر ایسے میں وہ جی بلکل ان لوگوں کا یہی کہنا رہا ہے جب ہم نے وہاں پر جا کر خبر کر کے آئے اس کے بعد جلہ شکشہ ادھکاری اترین ملے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں جا کے بیو کو نظیر کریں گے وہاں جا کے وہاں پر دہزہ واسٹو اس کیا ہے اس کے بعد ہی کچھ کاروئی کر پائیں گے اس طرح کا جواب دینے لگتے ہیں اس کے لابے کوئی ایسا معقول جواب نہیں پاتا جس کی وجہ سے بچوں کا جو بھائشہ وہ سمر سکے بہرحال ہم سے جوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا